موسیقی یہ زندگی کہانی ہے میں ہم کہانی اس کے بعد شور ہنگامہ شور ہو جاتا ہے یہ کیا ہو گیا یہ کیسے ہو گیا یہ بات جاننے کے لیے دونوں خاندان شش اپنوں اقتلا ہو جاتے ہیں لیکن ہم زیادہ زور لڑکی والوں پر ڈالیں لڑکی والوں کے سر شرم سے چھپ جاتے ہیں اور لڑکی والے لڑکے والے بغیر رکھ سکی کے براز واپس لے جا رہے ہوتے ہیں سر ایک پیلٹ سر مزا رہا نا نہیں سر سمجھ میں نہیں آرہا میں تمہیں ایک گھنٹے سے کہانی سنا رہا ہوں اور تم اب کہہ رہا ہوں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا بس ایک چیز سمجھا دیں آپ مجھے اس میں لڑکا کون ہے لڑکی کون ہے مطلب مطلب کہ یہ لڑکی کی براز ہی ہے لڑکی کی لیکن آپ پتا چلا ہے کہ جو لڑکا ہے وہ لڑکی بن گیا اور جو لڑکی ہے وہ لڑکا بن گئی ہے ایسے ہی ہے سار پر اس میں لڑکی کون ہے لڑکا کون ہے تو براز لے کیا ہے ٹھیک ہے براز آ گئی لیکن اب براز جائے گی کہاں کیسے مطلب کہ جو لڑکی تھی وہ لڑکا بن گیا بن گئی جو لڑکا تھا لڑکی بن گئی بن گیا تو اب کون کسے معافی سب بہت کنفیوز نو ارے یہی تو یو ایس پی ہے یونک سٹیلنگ سر یہ کیسا یو ایس پی ہے او ایک تو تم لوگ کو نیا آئیڈیا ڈفرنٹ آئیڈیا دو تو تم جیسے ناکام رائٹر راہ فرار ڈھونے لگ جاتے ہو ارے مجھ سے سوالات کرنے کی بجائے جواب دون دو اور لکھو اس پہ کہاں نہیں سرس پہ میں کیا لکھو پھر رہنے دو جس سٹوٹی کو سر سٹوری تو کب بلے گی نا جب کردار بنے گا تو بلاو نا اب کیا ہوا سر وہ تھوڑا سا ایڈوانس مل جائے دا توہ سامر ایڈوانس تھوڑا ہی ہوتا ہے اور وہ جب ملے گا جب تم کہانی لکھ کر لے گیا ہوگی جا لکھو کہانی لڑکا لڑکی ہے لڑکی لڑکا ہے کیا بکواس ہے ہو سکتا ہے تمہیں ڈریکٹر کی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو واہ کیا فوب کا بے گا تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ اس اولو کے پٹھے کو اس اولو کے پٹھے کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی واہ کیا فوب کا ہے پہلی بار کام نہیں کر رہا جب پہلی بار کام نہیں کر رہے ہو تو لکھ دو جو وہ چاہ رہا ہے کیونے سر پڑتا ہے پیسے آ رہے ہیں نا کس دیوار میں جا کے میں اپنا سر ماروں تم کیا کالیج کی دیوار کے باہر بیٹھ کے پڑتی تھی واہ بھائی اپنے سر پہ جہالت کا ٹوکرا لیے گھوم رہے اور مجھے جاہل کہہ رہے ہو واہ واہ ماف کر دو غلط یہ ہوگی میں نے تم سے پوچھ لیا میری بلا سے لڑکی لڑکا ہے یا لڑکا لڑکی کیا فرق پڑتا ہے گھر میں راشن نہیں ہے کرایہ نہیں دیا ہوا یہاں کا اب نظیر صاحب آ جائیں گے نا دروازے پہ کرایہ مانگتے ہوئے پھر نہ کہنا کہ میں نے بتایا نہیں تھا تمہیں واہ بڑا احسان کیا تم نے مجھ پہ یہ بات اس وقت کر کے بہت بڑا احسان کی جا کر دیکھو کون آیا ہے کیوں میں کیوں دیکھوں خود دیکھ لو میں تمہارے باپ کی نوکر تھوڑی ہوں تمیز نام کی چیز تمہارے پورے خاندان کو چھو کر تک نہیں گزی ایک خبردار خبردار اگر میرے خاندان کو بیچ میں لائے تو جیسے قسائی سے دل لگا بیٹھی میں نواب خاندان سے تعلق ہے میں لائے اچھا یہ قریشی کب سے نواب ہونے لگے آپ کے علم میں اضافہ کر دو قریشی بھی نواب ہوسکتے واہ واہ یہ نہیں لائیں فخر ہے مجھے اپنے خاندان پر اور اپنے خاندانی کام پر اب جا کر دیکھ لو اسے پہلے واقعی میں قسائی بن جائے جب لڑکی لڑکا اور لڑکا لڑکی ہو سکتے قریشی نواب ہو سکتے تو نواب کسائی بھی ہو سکتے بن جاؤ کسائی کون ہے ہر دن اللہ کے نام پر میرے قریشی نواب جی اس سے پہلے کہ میں آپ کے سری پائے بنا کے آپ ہی کے گروہ کو پیش کروں بہتر آپ یہاں سے چلے میں نے اسے کیا کفر بکھ دیا جو میرے سری پائے بنانے لگا جو میں نے سنا ہوں وہ کہہ دیا اب غصہ تھوک دے اللہ کے نام پر دے دے تھوک دیا اب جائیں اس لیے بھی نہ تو میں جانے والی نہیں ہوں کیا زبردستی ہے زبردستی چندہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے ہم کہاں کسی کے ساتھ زبردستی کنے لگے اب ایسے کیا دیکھ رہے ہو تم ڈڑکا ہو کے لڑکی میں لڑکی ہو تو میں تیرے گھر کے باہر نہیں بلکہ تُو میرے گھر کے باہر ہوتا یعنی کہ تُو ڈڑکا ہے تُو چاہتا کیا ہے جاننا چاہتا میں لڑکے بھی ہوں اور لڑکا بھی ہوں اب جلدی سے پیسے نکالو تاکہ میں جاؤں تجھ کنگلے قریشی نواب کی جیب سے تو کچھ نکلنے والا نہیں ہے جی جی سر جی جی میں وہی کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ میں خواجہ سرا میں خواجہ سرا نہیں وہ خواجہ سرا مجھے ملا تو میں نے اس کے بارے میں جی میں نے لکھا آپ پھٹ جی جی سر اچھا آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ مجھے ہلو ہلو مجھے لگتا ہے آپ کی ڈریکٹر صاحب نے کون بند کر دیا آپ اپنا خیال اپنے پاس ہی رکھے تو بہتر ہے بھے عجیب سی بات ہے جہاں زبان چلانی ہوتی ہے وہاں تو ایک دم نہ گنے بن جاتے ہو اور جب کوئی اکلمنڈی کی بات کرے تو تم زبان کے ساتھ اتنا چھوڑیاں لگا لیتے ہو ہاں کیوں نہیں کر کسائی جو ہوں پاپاپ کسائی ہے ہاں بیٹا آپ ہی کے نوابی خاندان کے بارے میں کون سا پرومیس سپایڈرمن کسٹیم زین ارہا کیوں نہیں کون سوڑی نی آپ کو سپایڈرمن بنے گی ماما بیچ میں نہیں بولنا ہاں باتاو میں تمہیں پھر اگلی ہتے پرومیس آپ کب سے تیہی بولنے یہ بول رہے کیا ہوتا ہے کہہ رہے ہیں کہو پاپای ڈانٹ کیوں رہی ہو سوڑی کہہ رہے ہیں ایسی جو سوڑی اکی سپایڈرمن کسٹیم پرومیس سپایڈرمن کسٹیم ہوا لے آئیں گے نیکس ٹھیک چلو جاؤ سونے کیلئے تیاری کرو میں آرہی ہوں کے شب بخیر چلو تم بھی سونے چلو میں بیٹھا ہوں کچھ پودا کاام ہے کوئی فائدہ نہیں ہے مجھے مالوم میں کچھ نہیں لکھتا ہو اب سبا اٹھو گے ساکھے تھے چلو سونے ایک اب چاہی بنا دمی کیوں تمہیں باپ کی نوکر ہوں لاتھی یہ سمیت لے نا جی مجھال ہے کہ کوئی کام وہ خود کر بھائی یہ کوئی بات ہوئی ایک کام بول دو تو سو بات آجی کئی نہیں کھٹمل ہو گئے ہیں کیا اب ہاں گندگی کی وجہ سے ہو جاتے ہوں گے میں تو صفائی کا بڑا خیال رکھتی ہوں مجبوری بھی ہے میری اگر سکندر کو ہلکی سی بھی دس نظر آ جائے نا تو سمجھو بس قیامت آ گئی جو چھیکنا شروع کرتے ہیں نا تمہیں کیا بتاؤں آپ نے کل سالن بھیجا تھا نا مزے گا تھا نا سکندر بھی بہت تعریف کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے ہاتھی تو ضرور بتاتی اصل میں اس میں لال بیک تھا نا تو پھیکنا بڑا لال بیک نہیں پیاز تھا وہ پیاز کو اگر زیادہ بھون دو تو لال بیک کتنا لگنے لگتا ہے ہاں مجھے بھی ایسا ہی لگا تھا دیکھیں جب میں نے تھوڑا غور کیا نا تو پیاز کی چھے ٹانگیں دیکھنے لگی لال بیک ہی تھا پیاز ہی تھی وہ اب تمہیں کیا بتا ان سب باتوں کا ویسے تمہارے گھر والے کرانچی شفٹ ہو گئے مطلب شکارپور کی ہو نا سکندر بتا رہے تھے وہاں کا ویسے اچار بہت مزے کا ہوتا ہے جب تم وہاں جاؤ نا تو میرے لئے ضرور لے کر آنا اگر سکندر ہمارے بارے میں اتنا ہی جانتے ہیں تو یہ بھی جانتے ہوں گے کہ ہم نے بھاگ کے شادی کی تھی اس لئے واپس نہیں جا سکتی میں کیا بھاگ کر شادی ہاں بھاگ کے کیوں سکندر نے بتایا نہیں میرا فیوریٹ کالر ہے بلو آپ کا بھی فیوریٹ ہے کیا نہیں تو اچھا پس اجیب سی بات ہے سکندر بلو کالرے کچھ زیادہ ہی پہنتے نا اگر آپ کا بھی فیوریٹ کالر نہیں ہے تو خیر جتنا گندگی کا خیال رکھتی ہی نا نظر رکھتی ہیں ویسے ہی اپنے شوہر پہ بھی نظر رکھتی ہیں مطلب وہ بھی کسی کو کئی بھاگاں نہ لائیں مطلب موسیقی موسیقی بات سے بات شاید کبھی کوئی نکلی ہو اور شکارپور کی چی شکارپور میں کیا بور ہے ضرورت کیا ہے کسی غیر مرد کو میرے بار میں بتانے کی غیر مرد نے یہ پڑوس ہی ہے ہمارا اچھا بھلا انسان اچھا بھلا انسان ہے تو پورے گھر کی باتیں بتا دو گے اسے اور اگر ایسا ہی ہے نا تو نیکس ٹائن جب وہ مجھ سے ملے گا نا تو میں بھی اسے یہ ہی کہوں گی کہ نجف قصائیوں کے خاندار سکارہ میں پہلی نوازوں سے تھا ہوں تم ایک نیا بخیڑا مت کھڑا کرو اس پر رحم کرو مجھے کام کرنے تم رحم کے قابل ہوتے نا تو ضرور کرتی رہیں تو کیا تم شکارپورا نہیں ہو میری پیدایش کہاں کی ہے مجھے کیا پتا نجف ٹھیک ہے اگلی بار ملے گا نا اسے میں کہوں گا میری بیگم جو ہے نا شکارپور کی نہیں ہے اس کا دومیس آئل کراچی کلیفٹن کا ہے شکارپور سے نہ کبھی تعلق تھا نہ ہے نہ کبھی ہوگا اب خدا کے واسے کام کرنے تو اگر تم نے آج کے باہد میرے بارے میں کسی کو بھی کچھ کہا نا پھر تم دیکھ لو میں تمہارا بہت ہی حشر کروں گے جو جی سر جی سر میں کر رہا ہوں ہاں جی بل کو بس پانچ دن بچوں میں کل صبح جی فرس ٹائم میں ہو جائے گا سر وہ میں نے لڑکے کو لڑکا ہی رکھا ہے آپ پہلے اس کو پڑھ لینا آپ کو اچھا لگے گا تو پھر آپ مجھ ہیلو ہیلو اب کیا سب کچھ یہی بھیج کر جاؤ گے دماغ خراب کر دیا یار سوچ بھی نہیں سکتے کیا کیا ہے جا تم بھی سبزی لاؤ میں نہیں جا اے آلو اور ڈالو یار بھی پورا نہیں ہوا کیا آپ ٹنڈی مار رہے ہو چلو اری کیا کر رہے ہو ٹماتر پڑھے ہوئے نیچے ٹماتر آنکھے میں رکھو نا پس جائیں گے اچھا صاحب اب بھی کر دیتا ہوں گے با جی پالک دو سو روپے کیلو بھائی بہت مہنگی دے رہے ہو آپ چلے با جی آپ ایک سو سی روپے دے دیے گا ڈیڑ سو لے لو نہیں با جی پھر آپ ایسا گریں گے کچھ اور لے لیں اچھا چلو دے دو وہ ہاتھ میں موچ آ گئی تھی آپ نے بھاگ کر شادی کی تھی نہیں کیوں آپ سے کس نے کہا نہیں جی وہ بھاگ کر تو میں نے شادی کی تھی وہ ستارہ بتا رہی تھی اور اس کا فیوریٹ کلر بھی بلو ہے سکندر کا پہلے فیوریٹ کلر بلیک تھا اگر پھر اچانک سے کیوں بلو ہو گیا یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آئی اگر آپ کے کچھ سمجھ میں آئے تو مجھے ضرور سمجھائیے گا نہیں سمجھ تو مجھے میں نہیں آیا لیکن آپ تیسے گندر سے نہیں پوچھا کہ بلیک سے بلو کیسے ہو گیا ایک دم سے پوچھوں گی اچھا مجھے لگا آپ شاید پوچھ چکی ہیں ایکسے کروائے آپ نے اس کا ہائی آپ پکایا پیسے دو نا جی اور بھائی چلتا کرنے سے یہی آپ کو بھائی چکی ہیں جی اور بھائی چکی ہیں جی اور بھائی چکی ہیں کیا مسیبت ہے زین کتنی بار کا ہے ٹیبل پر مت چڑو گر جاؤ گئی اترو اتر کے کھیلو چلو کیا ہوگی یار کیبل کو ضرور باہر جا کے دیکھو سکدر صاحب کیاں کیبل آرہی کے نہیں صبح سے بند ہے کیا بات کر رہی ہو ابھی میں باہر سے آیا ہوں پورے محلے میں ٹی وی کی آوازیں آرہی ہیں تم کھیلو زین بیٹا اپنے کمرے میں جا کے کھیلو چلو شابش آرہ اسے کیوں کمرے میں بھیجیو چاہو نا بیٹا پلیز پاپا پر رو کے چلے جاؤ آہ آہ جاؤ جاؤ نہیں نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے چاہ نہیں دونا یار دونوں دوست کھیلیں گے آپس میں ٹائم دیکھ لہو کوئی ضرورت نہیں آرام سے یہاں کھیلو چلو یہاں میرے ڈرامے کا وقت ہونے والا ہے میں ڈسٹربلیو رہا ہے اچھا تو یہ پرابلم ہے بلکہ نا تم بھی چلی جاؤ میں پاپا تو پھر میں جاؤ بیٹا جاؤ نہ اس وقت سے کہنا جاؤ نجف کیسے بات کرے اس سے دیکھو اس وقت کیبل نہیں آرہی ٹائم ستم ہونے والا ہے میرا اس وقت میرا دماغ سراب ہو رہا ہے پلیز تم بھی مجھ سے دور اچھی مصیبت ہے ٹی وی دیکھو تو مصیبت نہ دیکھو تو مصیبت زین بیٹا آپ کے پاپا کا دماغ نا ایک بار پھر سے خراب ہونے والا ہے اور جب وہ ڈراما دیکھ لیں گے تو مزید خراب آجائے گا تو کیوں نہ ہم گئی باہر چلیں نانو کے گھر چلیں گھر ڈائی پیٹ آئیڈیا جا بھی جانے گھنٹے تک واپس آو چل چلو 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 آہ شاروخ یار کیا ہوگی یار میری کیبل کو مجھے محلے سے ٹی وی کے آواز ہے آری بس میرا ہی گھر ہاں دیکھو گھرٹا نہیں میرا ڈراما ختم ہو جائے گا اس وقت تک اچھا پھر میں ہی کچھ کوشش کرتا ہوں چلو کرو یار کوشش کرو موسیقی 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 اوکے؟ یہاں ایسے اندھیری میں کیوں بیٹھے ہو؟ ایسے اندھیری میں کیوں بیٹھے ہو؟ ماما؟ بابا تم نے ہوئے؟ اب... کچھ نہیں... آپ آئیسکروم فینش کر کے اور سونے کی تیاری کریں اوکے؟ مجھے نین نہیں آرہی زین چا... کو 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 موسیقی یہاں ایسے اس طرح کب تک کھڑے رہ ہوگے؟ چلو... چل کے روم میں لیٹ جاؤ میں تمہاری جگہ ہوتا نا تو کیبل ٹیبل کی قریب سے نہیں کھڑکی قریب سے کاٹ تھا؟ شاید مجھے پتا نہ چاہتا ہے میں نے وہ تار کیوں کاٹی یہ؟ سمجھنے میں تمہیں اتنی مشکل کیوں نہیں ہے؟ چلو... موسیقی کیبل پیناس سے ہی آن لائن دیکھ لیں میرا ڈرامر میں جانتا ہوں تم نے تار کیوں کاٹی؟ کیونکہ تمہیں میری تم مجھے اس طرح موسیقی 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 صاحب ایسا پہلی بار تو نہیں ہوں موسیقی 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 میری ڈرامے کو بگاڑ دیتے ہیں موسیقی موسیقی تم جاؤ سوچا مرئی 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 کچھی کال رہ تو سوکتے ہیں please مرئی اب یہ نا روز کا معمول بن گیا ہے آئندہ گر زینب میری پہلی آواز پہ نہیں اٹھے نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا آپ سن رہے ہیں میں کیا کہہ رہی ہوں اپنے یاد ہوں ماما میں روز کے اٹھنے کی بات کریوں صرف آج کی نہیں یہ علی اور سارا اپنا لنچ نہیں لے کر آتے لے کر آتے تو پر سارا آپ کا لنچ کیوں گھا جاتے ہیں دونوں ملکے ماما لے روز میں کیا پوچھ رہی ہوں ہم آپس میں شیئر کریں لیکن اب آپ شیئر نہیں ہی کریں گے اکھٹے ماما گوڈ آج آفز ماما آج آفز بابا آج آفز ناشتہ بنا دوں چاہے دے تو اور ناشتہ نہیں چاہے نوچا پلیز یاد اب تو یہ سوک ختم کر دو کیسا سوک تم اچھی طرح جانتے ہو میں کس بارے میں بات کریں اگر تم اچھی طرح جانتے ہو تو پھر بول کیوں رہی ہے کیونکہ میں تھک گئی ہوں تم ایسے دیکھتے ہوئے تم کھیلتے کھوٹتے باتیں کرتے اچھے لگتے ہو نہ کہ یوں مو لٹکائے بیٹھے ہوئے اور تم تو ایسے سوک منا رہے ہو جیسے خدا نہ خواستہ تمہارا کوئی اپنا اس دنیا سے چلا گیا ڈراما ہی تو تھا ہو گیا گزر گئی بات پیسے تو مل گئے نا ڈراما ہی تو تھا اس سے آگے کچھ نہ کہنا اوکے نہیں کہوں گی اب پلیس تم ٹھیک ہو جا بہا ہو نا ہاں تو نا ماہ تم نے ذہن کو کوپے پا لے پورے نا ماہ اس کے دل کی پہلی دھڑکن نے تمہارا دل بھی دھڑکایا ہوگا خالق نے جب اس کی وجود کو تخلیق کیا ہوگا ساتھی ساتھ تمہارا دل محبت سے بھرتا رہا ہوگا اس کی پہلی سانس سے لے کے پہلی انگڑھائی تک تم نے ہر ایک لمحہ ایک لمحہ محسوس کیا ہوگا جب اس میں روح پھوکی گئی ہو روح تمہاری روح سے جڑ جائے گی یہ تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا تمہاری محبت کو جنون میں بدلتے میں میں نے دیکھے اور جنون کو دیوانگی میں بدلتے میں میں نے اس وقت دیکھا جب پہلی بار ذہن کو تمہاری گود میں رکھا تھا وہ لمحہ آج بھی یاد ہے مجھے خدا نہ خواست خدا نہ خواست ذہن کوئی ایسی مشکل میں پڑ جائے کہ اس کو بچانے کے لیے تمہیں اپنی جان بھی دینی پڑے مجھے یقین ہے تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچو گی اور اس آگ میں کوچ جاؤ گی اپنے بچے کو بچانے کے لیے ایسا یہ نا یہ یہ محض سفید کاغذ پہ سیاہی نہیں ہے یہ بھی خالق نے مجھ سے تخلیق کر رہا ہے یہ کہانی جو میں پہ روتا ہوں اپنے دل اپنے دماغ اپنے روح سے جوڑتا ہوں میں یہ کردار صدفرہ یہ کردار بھی میرے بچے ہیں یہ جو میری روح سے جوڑے ہیں یہ بھی میری اولاد ہیں اور جب یہ اس دنیا میں آتے ہیں تو ان کا خیال رکھنا کیا میری ذمہ داری نہیں اور جب جب وہ تاجر انہیں بے رحمی سے ہم مون اوچتے ہیں چھیرہ بگار دیتے ہیں دی بے دلی سے اسے مار دیتے ہیں تو کیا میں سوک تک نہ مناؤ تو تم زین کو اپنے اس کاروبار سے کمپیر کر ہاں تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ زین میں ہوں اور تمہارے اس کام اس کاروبار میں کوئی فرق نہیں ہے تم اب بھی پوچھ رہے ہو ان سے تو کیوں نہیں پوچھو یہ سوال ہے تمہارا تمہارا کاروبار نہیں ہے خبردار خبردار اسے کاروبار پھر سے کہا کیوں تم اس کے پیسے نہیں لیتے کیا ہاں لیتا ہوں تو کیا تم یہ زین کے ساتھ کر سکتا لیتا ہوں مجبوری ہے لیتا ہوں تم اندازہ ہے کتنا مشکل ہے میرے لیے تمہیں اندازہ ہے کہ میں اور زین کس تکلیف سے گزرتے جب ہم تمہیں ایسے کی اس سچوشن میں دیکھتے تم نہیں سمجھتی میں بھی سمجھتی تم میرے پیشن کو سمجھ ہی نہیں سکتی میں نے نہیں سمجھا میں نہیں سمجھتی نہیں کیونکہ تم مجھے دیکھتی کی ضرور ہوں لیکن میں نظر نہیں آتا ہوں تمہیں تمہیں کیا لگتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو اور کیا کر رہے ہو پر کیا تمہیں یہ نظر آتا ہے کہ میں اور زین کس تکلیف سے گزرتے ہیں تمہیں سمجھ میں آتا ہے کہ تمہارے بیٹے کی کیا خواہشات ہیں وہ کس طرح چھوٹی چیزوں کے لیے ترستا ہے تڑپتا ہے اور میں کس طرحوں سے سمجھاتی ہوں یا تمہیں سے وہ اپنا پیشن اپنی کہانیاں اپنے کردار اپنا ڈیریکٹر سمجھ میں آتا ہے یہ سب تمہارا کام ہے تمہاری زندگی نہیں ہے تمہاری زندگی کا حصہ ہے اپنی زندگی کے ساتھ کنفیوز مت کرو اور اگر نہیں کر سکتے تو چھوڑ دو یہ کام مت کہو یہ یہ میرا کام نہیں ہے یہ میں ہوں یہ میرا وجود ہے یہ میں ہوں تو پھر ہم کیا ہیں میں اور زین تمہارے زندگی میں کیا ہے تمہیں کیا لگتے ہیں تمہیں کچھ ہی نہیں ہو کہ مجھے احساس نہیں ہے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو ہاں چھوڑ دو اگر میری مجھوڑی نہ ہوتے تو کب کا چھوڑ چکی ہوگی رشتوں کی کہانی کہیں چاہت کے فسانے رشتوں کی کہانی کہیں چاہت کے فسانے خوشیوں کے کہیں جا چکے کیسے کہیں جانے باقی ہے کہیں مگر غم کتنے یہاں اے زندگی ہے تیرا انداز بیاں اے زندگی ہے تیرا انداز بیاں اے دینا اللہ کی نام پر قریشی نواب تیری جیب سے تو کچھ نکلنے والا نہیں ہے جانتی ہوں میں اے ہوئے کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہی اللہ تجھے خوش رکھے شادو آباد رہے اللہ تیری گھڑ کی دیلیس پر ہمیشہ خوشیاں رکھے تیری بچے پھولیں پھلیں مولا تجھے ہر غم سے دور رکھے کہیں میں نے کچھ غلطوں نہیں کہے دیا اللہ تیرے غموں کو بھی خوشیوں میں بدل دے موسیقی 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 اس لئے اگر کوئی نہ دیں پھر بھی ان میں بدعا نہیں دیتی یہ بات گرو جی کی پہلے ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی پر جیسے جیسے میں بھری ہوتی گئی ویسی ویسی بات میں سمجھ میں آتی گئی جانتے ہو اب میں کس نتیجے پر پہنچی ہوں اللہ ہم مظلوم ہو اور سچے دل سے مانگنے والوں ہی کی دعا قبول کرتا ہے اس لئے اگر کسی کو دعا نہ بھی دوں تو دل سے کبھی بدعا نہیں دیتی اور آج قسم سا سچے دل سے تیرے لئے دعا نکل لئی ہے اللہ تیرے مان کی ہر مراد پوری کرے اور میں جانتی ہوں میرا مولا میری دعا رد نہیں کرے گا دنیا اسے تم گر ہے اسے تم سہتا رہے در شکوے دو ہزاروں ہیں مگر کیسے کہے در دنیا کی جبار ہے اس دل کے موسیقی ارے بھائی دیکھ کر ابھی گر جاتا سب کچھ سوری انڈی موسیقی نجب ہے گر میں نہیں کوئی کال آئی اس کی فون گھر پر یہاں شاہاں اب بیٹا اب اب کھیل کود بند کرو ہاں اب مغرب کا وقت ہو گیا بیٹے ابھی اپنے گھر جاؤ کل آ جانے ماما ابھی تو کھیننا شروع کیاں اے چل جانا اپنے گھر پر بات سمجھ میں نہیں آرہی اب اب اچھے سے اس طرح کیوں بات کریں مجھے نہیں آتے یہ چونچلے ونچلے انٹی تھری در اور کھین لے نا زین فروق کل جلدی آنا اور کل تم سپائیڈر من بند اور میں دوکری بنگا ٹھیک ہے جاؤ تم بھی جائیں ابھی جا کے فریش جائیں ٹھیک ہے موسیقی 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 بابا میں آپ کے اسنی دیشن تزار کر رہا تھا کھاں تے آپ موسیقی کھین نہیں گئے تو کھین نہیں گئے تو تو کھاں تے آپ زین اچھا میں چلتی ہو آپ ہمارے ساکھانا نہیں کھائیں گی نہیں میں کھانا نہیں کھاؤں گی اور جب تک میں تمہاری گھر پہ کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک مجھے تمہاری گھر سے پہلے کی طرح ہسنے اور کھیلنے کی آوازیں آنا شروع نہیں ہو جاتی ٹھیک ہے اللہ حافظ خبہ حافظ موسیقی 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 کھانے لگا دیا ہے آجا یہ کیا کر رہے ہوں تو نجف میں پوچھ رہوں میں سب کچھ کیا کر رہے ہوں سو نہیں امنا چاہتا مجھے آج تم سے اس طرح کبھی بھی اس طرح بات دکھنے چاہتے ہیں وہ شخص جو کہ لفظوں سے محبت کرتا وہ یہ انفاظ کا صحیح طرح استنبال نہ کرے اور ابھی اس سے جسے وہ بے حد محبت کرتا ہے ہر اب سارے تم نے میرے پیشن کو صرف سمجھا ہی نہیں ہے تم نے مرداشت بھی کیا نے صبر سے کام لیا ہے اتنا سپورٹ کیا مجھے اور میں نے تمہارے صبر کی قدر نہیں کی ساری ستار کیلو لکھنا چھوڑ دو صحیح ہے چھوڑ دوں گا تو انہوں کی زندگی آسان کرنا میرا مقصد ہے تو انہوں کی مشکلیں دور کرنا میرا مقصد ہے تو گھروں کے کیا کچھ بھی کچھ بھی اتنا کچھ نہیں دونوں گا میں کام ساروں گا میں محنت کروں گا چنا چاٹ کا سٹال لگا لوں گا بس پیسے کام آنکا نجف میں جانتی ہوں آج جو بھی کچھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا شاہد میں شاہد کو زیادہ ہی کہہ گئی میں کبھی بھی کسی کسی بھی وجہ سے تمہیں چھوڑ نہیں سکتی تمہیں چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتی فیسے تم چنا چھاٹ بنا لیتے ہو گیا تم سکھاؤگی سیکھ لوں گا تم گھرمی میں کھڑے نہیں رہ پاؤ گے سیکھ لوں گا اور اگر نہیں کر پائے تو کچھ بھی کروں گا لیکن اب تمہیں اس دورائے پہ کھڑا نہیں کروں گا جاتو مجبور محسوس کروں میں نے کھنا لگا دیا ہے تم آجا سنو کیا تم نے مجھے معاف کر دیا کیا تم نے مجھے معاف کر دیا تم پہلے نہ معاف کر کے ڈانٹ کھانی میں نے تم سے کھانا لگا ہے آجا مجھے معاف کر دیا ہے مجھے معاف کر دیا ہے آجا کیا تم نے بنایا ہے زیادہ انجان بننے کی اٹھنگ مت کرو تو ویسے چنہ چاٹ کی ریڑی لگاتے پہے کافی اچھے لگو کر کم جلی کون پاپا ہاں پاپا چنہ چاٹ کی ریڑی لگانے والے سٹال واقعی پاپا مامام چھوڑو پاپا پاپا سکول کے بھار لگائے گا بہت مزائے گا آپ کیوں مزائے گا ہم مفت میں کھائیں گے تو میں بڑی ایسی آری ہے تم نہیں ہی ستھرو گے نجاف پاپا پتہ ہے نا کب لگا رہے ہیں آپ اپنی چنہ چاٹ پہ سٹال ہمارے کے بار پتہ نہیں کس کا نمبر ہے اٹھاؤ گے تو پتہ چلے گا ہلو جی نجاف پات کرو جی وہ میری سکرپٹ ہے جی 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 میں ابھی بھیج لوں جی ابھی بھیج لوں جی ابھی بھیج لوں تم مزاک تو نہیں کر رہے ہوئی کاؤنٹ کا نمبر ماغ رہے تھے نچا پیت ایم سو ہاپی ساری بیٹا پاپا چنہ چاٹ کا سٹال نہیں لگا رہے کوئی بات نہیں پتہ نہیں